لا حول ولا قفة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت قیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم لقاء الله قول اللہ الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها صلوات اللہم اصولی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی ہم خودشتہ چند دنوں سے آپ کی خدمت اقدس میں سورہ شمس کی پہلی آیت کے زیل میں و دیگر احادیث کے زیل میں مختلف مطالب کو ارز کرتے چلے آ رہے ہیں اور ولایت و ہدایت اہلِ بیتِ اتحار علیہ وسلم کی ولایت اور اہلِ بیتِ اتحار علیہ وسلم کی طرف سے ولایت کا جو ذمہ ہے جس کا نام ہے ہدایت اس انوان سے گفتگو کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی جن کے ذریعے سے ہم انسانوں کو ہم غیر معصوم انسانوں کو ہدایت الہ ذاتِ اپنی ذات کی طرف ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہے اس نے خود نے ان افراد کو معین کرنا ہے جو ہمیں ہدایت کریں گے اگر وہ افراد جو ہمیں ہدایت کریں انہیں ہم خود انتخاب کریں گے تو یقیناً پھر ہم ان سے ہدایت جن کو ہم نے خود نے انتخاب کیا ہوگا ان سے ہدایت پا کر ہم پھر خدا تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات کا بنایا ہے اس نظام کائنات کے اندر خدا کی خدای چلنی چاہیے اور چل رہی ہے اور خدا کی خدای کے مقابل میں جو جو بھی آ کر اپنے آپ کو اپنی مرضی سے یا لوگوں سے کہلوا کر کے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں کہو مجھے انتخاب کرو اور اگر مجھے انتخاب نہ کیا تو تمہیں اقاب ملے گا تمہیں سزا ملے گی تمہیں میں اسیر کر دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں میں کٹ دوں گا تمہیں قتل میں کر دوں گا اگر یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ ثابت کروایا تو یقیناً یہ ظلم و جور کے ذریعے سے آنے والا اس سیٹ پر جو بیٹھ رہا ہے جس کی بنیاد ہی ظلم پر ہے وہ لوگوں کو ظلم سے کیسے منع کرے گا وہ کائنات کے اندر ظلم کو ختم کیسے کرے گا جس کی آمد ہی ظلم کے ذریعے سے ہے ہم نے جتنے بھی آئمہ کی تاریخ پڑھی جتنے بھی آئمہ کی تاریخ سنی سامین نے جتنے سالوں بھی سنی کسی ایک امام کے بارے میں بھی ایسا ملتا ہے کہ امام یہ فرمائے کہ اگر کوئی سبھی امام یارہ امام جو شہید ہو چکے بارے میں امام جو موجود ہیں جن کے امامات کا دور موجود ہے گو کہ امام ہمارے درمیہ ظاہر نہیں ہیں لیکن موجود ہیں اس پر اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے تو اسلام سے خارج ہے تشیعوں سے خارج ہے فکر تشیعوں پھر نہیں رکھتا تو بھئی کوئی ایک امام بھی ایسا ملا کہ جو یہ کہے کہ میری امامت کو مانو نہیں تو تمہیں قید کروا دوں گا نہیں تو تمہارے پاس کوئی راستہ فرار نہیں ہے لیکن ہم نے کربلا میں ابھی چار دن پہلے بھی پڑھا کربلا میں کیا پیش آیا امام علیہ السلام سے عمر السعاد نے جب یہ پوچھا کہ آپ کے آنے کا ریزن کیا ہے کربلا میں جانتے ہیں سب تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں انہی کوفیوں کے لیٹرز کے ذریعے سے دعوت ناموں کے ذریعے سے یہاں بولایا گیا ہوں اور اگر میرا آنا تم لوگوں کو سخت ہے تو میں واپس چلے آتا ہوں مجھے واپس جانے دو اور یہ واپس جانے دو امام کا جملہ ادھر سے جواب کیا تھا ابن زیاد کا عمر السعاد نے امام کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ جواب عمر السعاد نے امام کو نہیں پہنچایا جانتا تھا کہ یہ میں ارس کر سکا ہوں چار دن پہلے کہ جانتا تھا کہ امام علیہ السعلاة والسلام ابن زیاد کے اس بیان کو قبول نہیں کریں گے وہ کیا تھا وہ یہی نا کہ امام علیہ السعاد اگر یہ کہہ رہے ہیں اے عمر السعاد اگر امام یہ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے ناموں کی ویہ سے لیٹرز کی ویہ سے آیا تھا اگر میرا آنا سخت ہے تو مجھے جانے دو تو ان سے کہہ دو کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں ایک ہی شرط ہے کیا شرط ہے یزید کی بیعت کر لیں اب اگر یزید کی بیعت کر لیں تو آپ کو جانے کی اجازت ہے بالفاظ دیگر کیا تو آپ کو وائلہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہ جو فوج پر فوج کربلا کے میدان میں جمع ہو رہی ہے یہ آپ ہی کے لئے تو جمع ہو رہی ہے آپ پر سخت وقت لانے کے لئے آپ پر ظلم کرنے کے لئے آپ کو گھیرے میں تنگ کرنے کے لئے بہتر یا ایک سو اٹھالیس افراد جو امام کے اصطراف میں ان کے انسار اصحاب فرزندان دختلان خوہران سب کو ملا کر ایک سو اٹھالیس افراد کے علاوہ تیس ہزار کا مجمع کربلا میں جمع ہو رہا ہے ان کے مقابل میں تیس ہزار کہاں اور ابھی ایک سو پچاس بھی نہیں ہے ایک سو اٹھالیس ان تمام تر تعداد کو ملا کر کے کہا جا رہا ہے ویلہ شہدائیں کربلا تو پھر بہتر ہی ہیں تو یہ ان میچنگ مقابلہ کیوں ہو رہا ہے ظلم و بربریت کے ذریعے سے آنے والا سیٹ پر بیٹھ چکا ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے ابن زیاد کو آگے کیا ہے ابن زیاد عمر ساتھ کو آگے کرتا ہے خود کہاں بیٹھا ہے جس نے عمر ابن زیاد کو آگے کیا ہے شام میں بیٹھا ہے تاکہ بادوالے یہ کہہ سکیں یا بادوالوں کے سامنے یہ یہ کہہ سکیں کہ میں یزید تو نہیں تھا نا قتل حسین میں آج جو یزیدی کردار رکھتے ہیں اور جو یزید کے طرف داران ہیں وہ ایک مائنر سا یہ جملہ بھی کہا کرتے ہیں یزید نے تھوڑی تو بھائی وہ وجہ یہی ہے کہ وہ پلینر تھا ادھر سے اس نے سب کچھ پلین کیا اور پھر حکم وہاں سے صادر ہو رہا ہے ہمیں ہدایت دینے والا آزاد من اللہ منصوب من اللہ ٹھیک ہے خدا کی طرف سے نص کیا ہوا ہونا چاہیے آزاد ہو اور ایسا شخص کائنات کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ضرور خدا کی طرف سے ہوگا پر حدیث ارز کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے کہ زمین حجت الہی من اللہ اللہ کی طرف سے آنے والے حجج الہی میں سے کسی بھی حجت الہی سے زمین ایک لمحہ برابر بھی خالی نہیں رہے گی امام پنجم سے حدیث امام دوم سے حدیث امام سیوم سے حدیث امام حسن مشتبہ سے امام حسین علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام سے حدیث کا پورا ایک پورا چپٹر ہے اس میں سے ایک حدیث کو نقل کر رہا ہوں یہ چپٹر کا نام ہی ہے زمین خالی نہیں رہے گی حجج الہی سے ایسی حجت جو خدا کی طرف سے معین کی گئی ہو اگر ایسا ہے تو پھر خود بخود وہ شورہ اور وہ سقیفہ بنی سعادہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر حجج الہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو سقیفہ میں تو میٹنگ کر کے تیع کیا گیا تھا رسول اللہ کی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر تیع کیا گیا تھا کہ یہ بزرگ ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ ایج رکھنے والا رسول خدا کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ ایج رکھنے والا یہ ہے پس یہ محترم اور وہ ایسے ایک تھے وہ ایک ایسے تھے کہ اپنے فوراً باد والے کے جھانسے میں آ گئے چونکہ وہ باد والا جو تھا وہ اتنا زیادہ چالاگ تھا کہ اس نے عوام و ناس کے رییکشن کو جج کرنے کے لیے اس چہرے کو آگے کر دیا اس چہرے کو آگے کر دیا اور کہا کہ جو رییکشن بھی آنا ہوگا وہ اس کے اوپر آ جائے گا اگر عوام اس کے ساتھ ہو گئی تو اس کے فوراً بعد تو میں ہوں لیکن اگر اس کا ساتھ عوام نے نہ دیا تو نہ میں اس کا ہوں نہ میں عوام کا ہوں میں ہوں ہی نہیں دین اسلام میں چونکہ دین اسلام میں تو در حقیقت ظاہری طور پر آ گئے تھے وہ پہلے بھی اور تو دوسرے بھی تو تیسرے بھی لیکن پہلے اور دوسرے اور تیسرے جو بھی ہیں شایاتین میں سے ہیں روایات موجود ہیں کہ انہوں نے لمحاتاً بھی روایات موجود ہیں انہوں نے لمحاتاً بھی میں نے کہا کہ نام تو نہیں لیا نا انہوں نے لمحاتاً بھی دین اسلام قبول نہیں کیا تھا بس نماز تو پڑھ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے پھر یہ کونسا دین تھا یہ کونسا مذہب تھا جس پر چل رہے تھے وہ یہ کونسا مذہب کونسا دین تھا جس پر وہ چل رہے تھے وہ ان کا شخصی مذہب نہیں مال و مطا کے لیے دنیا طلبی کے لیے شہرت طلبی کے لیے احدے کے لیے یہ دین تھا ان کا ملچنہ اگر ان کا احدے کے لیے شہرت طلبی کے لیے اور جو کچھ بیت المال میں آ رہا ہے پر قبضہ کرنے کے لیے یہ دین تھا تو آج اگر کوئی کسی بھی منصف پر فائض ہو اور وہ شہرت طلبی کے لیے آ رہا ہے تو صیرت پر ان کی ہے اگر شہرت طلبی کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اگر شہرت طلبی کے لیے اپنے آپ کو فلاں فلاں میں عہد نام نہیں لینا چاہ رہا جان بوچھ کر ممنین بہت ہوشیار اور مومن قیس مومن اقل مند باشعور اشارے والا اشارے سمجھنے والا ہوا کرتا ہے اور آپ سب مجھ سے زیادہ بہترین اشاروں کو سمجھتے ہیں صلوات بھی جی محمد و علی محمد آئمہ حضہ علیہ السلام سے حدیث کہ میں نے آئمہ اب یہاں پر استعمال کر لیا وائلہ یہاں پر لکھا ہوا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کا وجہ بیان کر چکا اتنے سارے آئمہ سے یہی حدیث با الفاظہ متفرق با الفاظہ متعدد بیان ہوئی ہے نحجو نحنو حججو اللہ ہم حجت خدا ہیں کائنات میں کائنات میں ہم خدا کی طرف سے حجت ہیں کیا مطلب یعنی جو ہم کہہ دیں وہ خدا کی طرف سے تم پر حرف آخر ہے حجت خدا یعنی یہ حجاجِ الٰہی ہم کہتے ہیں نا حجاجِ الٰہی آئمہ تاہیدین علیہ السلام مطلب کیا یعنی وہ شخص جس کی بات کے آگے پھر چونچران نہیں ہے پھر اپنی عقل کو فعال کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے ایکسیپٹنس اس سے لی اس امام سے لی حجتِ الٰہی سے لی اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ تم ہمارے شیعہ ہو اور ہمیں واقعا حجتِ الٰہی سمجھتے ہو وَإِلَّهَ اگر یہ کہا کہ امام نے یہ کیوں کہا پوری ایک کتاب موجود ہے ایک کتاب موجود ہے جس کتاب کا نام کیا ہے یہ کیوں کیا کا کیسے کے جوابات ہیں اس کا نام ہے اِلَلُ الشَّرَائِعِ شریعت کے اندر فلاں کام کیوں آیا ہے فلاں حکم کیوں آیا ہے فلاں حکم کیوں بیان کیا گیا ہے فلاں چیز کیوں طلب کی گئی ہے فلاں چیز سے منا کیوں کیا گیا ہے انسان ایسا خلق کیوں ہوا ہے ان سب کے جوابات اچھی خاصی ایک موٹی کتاب ہے شیخِ صدوق کی اِلَلُ الشَّرَائِعِ شریعت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی وجوہات اس زمانے میں لوگوں نے اسی زمانے کے لوگوں کی طرح ائمہ علیہ السلام سے سن کر چپ نہیں رہے اور پوچھا یہ وجہ آپ کے اس حکم کی وجہ کیا ہے آپ کے اس حکم کی وجہ کیا ہے سائیڈ میں سننے والوں نے اسے لکھنا شروع کر دیا وہ جو کچھ لکھا گیا وہ سوال و جواب کی صورت میں آ گیا کہ ہم امام علیہ السلام کی خدمت اقد stretch میں بیٹھے ہوئے تھے اور فلان شخص نےimize آ کر کہ امام فلان سے یہ سوال کیا اور امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا اس حکم شرعی کا یہ جواب اس حکم شرعی کا یہ جواب اس حکم خدائی کا یہ جواب اس حکم الہی کا یہ جواب اس وجہ خلقت کا یہ وجہ اس چیز کے خلقت کی یہ وجہ یہ تمام تل وجوہات توجہات کا طالب ہوں یہ تمام تر وجوہات فلاں چیز ایسے خلق ہوئی ہے یا خدا بتا سکتا ہے یا جس کے سامنے خلق ہوئی ہو وہ بتا سکتا ہے جس کے سامنے خلق ہوئی ہو وہ بتا سکتا ہے اور خداوند تبالک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن چیزوں کو خلق کیا میں سے جس تیز کو خلق کیا میں سے کیا چیز ہے ایمی تاہرین علیہ وسلم کا نور کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن اس نور نے اپنے بعد ہونے والی تمام خلائق کے خلقت کو اپنے بسارت سے دیکھا ہے اب وہی صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ کیا چیز کیوں کیسے کب خلق ہوئی ہے اور ان سے کیا چیز اور کیوں طلب کی جا رہی ہے احکام شرعی کیوں جواب کیوں کے جوابات علیہ و شرعی اب اس علیہ و شرعی کی طرف ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ایک ایڈریس دے دیا نام دے دیا کتاب بتا دی اس کے کیوں پر لکھی ہوئی کیا پر لکھی ہوئی کب پر لکھی ہوئی کتاب ہے پوری آپ کے ذہنوں کے اندر ایجاد ہونے والے سوالات کے تقریباً ہنڈیڈ پرسن جوابات وہاں پر موجود ہیں اب آئیے کیا ان سوالات سے جان لینے کے بعد اتمنان حاصل کر لینے کے بعد اب اگر ہم ان آمال جن پر ہمیں بلایا گیا تھا آنکھ بند کر کے کہ ہمیں ہو جاتے خدا مانتے ہو تو آؤ اور عمل کرو اور ایک مطلب ہم مطمئن ہو جانے کے بعد وہ جواب کا کیوں کا جواب سن لینے کے بعد اس عمل کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو خدا نے ریزن رکھا ہے ہمارے لئے برکت ہمارے لئے حفاظت ہماری عزت ہماری کامیابی وہ جو وجوہات رکھی ہیں خدا نے پیچھے ان کی جان لینے کے بعد اب اس وجہ کو حاصل کرنے کے لئے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں تو شاید اس کا وہ ثواب نہیں ہوگا مثال دے رہا ہوں سادے سے الفاظوں میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نے آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا اور ڈاکٹر نے آپ کے مسئلے کو سننے کے بعد اس کے پاس ہر دوائی کے نام جو اس وقت تک اس کی نالیج میں آ چکے ہیں ہر وہ دوائی جو اس کی نالیج میں آ چکا ہے اور اس کے بنائے جانے کی ریزن اسے بتا ہے چونکہ کمپنی والے آ کر اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ دوائی اس مرض کے لئے ہے اور یہ یہ چیزیں اس کے علاوہ ڈیٹیل میں ڈاکٹرز ہی جانتے ہیں اس نے لکھ دی چار دوائی آپ کو آپ جا کر تحقیقات نہیں کرتے ہو جا کر کھاتے ہو اور ٹھیک ہو جاتے ہو اگر جا کر تحقیقات کرنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک ریزن فقط بتا رہا ہوں ہیں تو بہت سارے اگر جا کر تحقیقات کرنے لگے کہ جس سے لکھوائی ہے اس نے لکھا اپنے ایچ مینان کے ساتھ پھر جا کر کسی اور سے تحقیق کر مجھے یہ مسئلہ تھا انہوں نے یہ لکھا کیا یہ صحیح ہے میس کے اس ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے اب کسی اور سے وہی چیز اگر تائد ہو جاتی ہے تو ہاں دو نظر ایجیسی ہو گئی ہیں پھر یہ غلط نہیں کر سکتا چلو ہاں یہ کھا لیتا تو وہ فائدہ بھی ہو گیا اب یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا تھا اس لیے فائدہ ہوا لکھا اس نے تھا نہیں وہ بے اثر ہو گیا عجب بابا معصومین علیہ السلام ہم سے یہ والی تحقیقات منع فرما رہے ہیں فرماتے ہیں پہلے ہمیں ہمارے بارے میں یقین کر لو کہ ہم خدا کی طرف سے حجت الہی ہیں جب یقین کر لیا تو پھر ہماری بات تمہارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے اگر تم نے ہمیں اپنے لیے اپنی زندگی میں حرف آخر سمجھ لیا اس کے بعد ہماری باتوں میں یہ کیوں کیا کیسے اور کب سوالات ایجاد نہیں ہوں گے اور اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے جب تم اس پر عمل کرو گے تو وہاں پہنچو گے جہاں پر ہم پہنچتے ہیں یہ معنی ہے حجت الہی کہ صلوات بھیجی محمد والے محمد پر امام فرما رہے ہیں وَخُلَفَاؤُهُ وَخُلَفَاؤُهُ فِي عبادِهُ ہم ائمہ خدا کے خلیفہ ہیں خدا کے ریپریزنٹیو ہیں خدا کے بندوں کے درمیان اگر ہم خدا کے بندے بن جائیں تو ہمارا لیے ائمہ تحرین علیہ وسلم کیا ہے خدا کی طرف سے چونکہ خدا تو ہمیں نظر نہیں آئے گا نا اس لیے کہ ہم جس خدا کی تعلیف کرتے ہیں ہم جس خدا کی ایک دیفنیشن اپنے ذہنوں کے اندر اپنے لیے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں وہ اس دیفنیشن سے نہ وہ وجود جسمی رکھتا ہے نہ وہ اس مادی آنکھ سے نظر آنے والا ہے بلکہ اس کے کرش میں ہمیں نظر آئیں گے وہ خود خدا ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن اس خدا کے نمائندگان ہمیں نظر آئیں گے ان ائمہ علیہ السلام نے خود اپنا انٹرڈیکشن یوں کروایا ہے نہنو خلافاؤ فی عبادہ خدا کے بندوں کے ترمیان ہم خدا کے نمائندے ہیں وَأُمَنَعُ اللہ تبارک و تعالی کی تمام امانتوں اور تمام سیکریٹس کے ہم رازدان ہیں امانتدار ہیں خدا نے جو خزانے جہاں پر رکھے ہیں آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو جہاں پر بھی جو بھی اس دنیا میں ہو آخرت میں ہو ہمارے آمال کے نتیجے میں کیا چیز کہاں پر خدا نے کس زمانے میں ہمارے نصیب میں رکھی ہے ان تمام چیزوں کے ہم رازدان ہیں اور ہم ان تمام چیزوں پر اختیار بھی رکھتے ہیں خدا کے نمائندے ہیں ایسے نمائندے ہیں کہ صرف اس دنیا کے ایند تک تمہارے ساتھ نہیں ہے جہاں تک تم ہو خلق ہو گئے اب فنا نہیں ہے انتقال ضرور ہے انسان جب خلق ہو گیا تو انسان کے اندر فنا نہیں ہے مزمہل ہو جانا ڈیزولو ہو جانا نہیں ہے کہ انسان بس ختم ہو گئے اب اس کے آثار بھی باقی نہیں ہے نہیں ایک شکل سے دوسری شکل میں دوسری شکل سے تیسری شکل میں تیسری شکل سے چوتھ شکل میں اور پھر اس کے بعد انسان کو خدا دوبارہ اسی شکل میں دوبارہ اٹھائے گا وہ کون سا دن ہوگا قیامت کا اس کے بعد اس کے حساب کتاب کو لے گا اور اس کو اس مقام پر پہنچائے گا جہاں پر وہ اپنے کردار گفتار لیندین کے لحاظ سے اس کے مطابق بنا ہے اپنے آپ کو اس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس نے اس مقام پر پہنچایا ہے ہمارے کردار ہمیں خود پہنچاتے ہیں ہمارا لیندین ہمیں خود پہنچاتا ہے ہمارا حساب کتاب ہمیں خود پہنچاتا ہے کہاں پر جہاں کے وعدے جس عمل کے مطابق کیے گئے ہیں تو بھئی ان مقامات تک ہمارا پہنچنا تو ہے لیکن ہم اپنے کردار میں اپنے اختیار سے بہت اختیار کے ساتھ ارض کر رہا ہوں ہم اپنے کردار میں ہم اپنے اختیار سے جو کچھ کریں گے ان سب ہمارے کیے جانے والے اقدامات سے وہ آلریڈی باخبر ہیں کتنا علم اعیمہ اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ آنکھ یوں کیوں بنائی گئی ہے بادام کے اسٹائل کی کیوں بنائی گئی ہے ہمارے کان یوں کیوں ہیں لوگوں نے اس علیہ و شرائع کے اندر یہ سوالات بھی کی ہیں تو وہ اماموں کے علم کے اوپر لوگوں کی طرف سے ظلم کا ایک طریقہ کا یہ بھی تھا کہ لوگ آ کر کے پوچھ رہے ہیں امام سے کہ اے امام میرے سر پر بال کتنے ہیں امام نے فرمایا کہ اگر کجھے معلوم چل جائے گا تو کیا تو تصدیق کر لے گا کہ میں صحیح کہا یا غلط نمبر ایک نمبر دو کیا تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو جس شدت کے ساتھ میری مخالفت کر رہا ہے تیرے سر پر جس مقدار میں بال ہیں اس مقدار میں شیعاتین تجھے اہلِ بیتِ اتھار کی مخالفت میں اکساتے ہیں امام نے اس کو نہ فقط بال بتا دیئے تعداد بلکہ اس کے شیعاتین کی تعداد بتا دی تیرے جسم پر جتنے بال ہیں اس بالوں کی تعداد کے برابر شیعاتین تجھے اہلِ بیتِ اتھار کی مخالفت میں اکساتے ہیں آیا تھا پوچھنے کے لیے کہ میرے سر پر کتنے بال ہیں سرواد بھیجی محمد والے محمد کو اتقاللہ 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 بار بار خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ائمہ لفظ تقویٰ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں نَحْنُوْ قَلِمَةُ تَقْوَى ہم ائمہِ تَحْلِينَ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلمہِ تقویٰ ہیں تقویٰ کا کلمہ ہم ہیں کیا مطلب یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے نا کہ بات تقویٰ رہو خوف خوفِ خدا رکھو خدا کے حلال و حرام کی رعایت کرو خدا نے جس چیز کی طرف جانے کو کہا ہے اس چیز کی طرف جاؤ جس چیز سے بچنے کا کہا ہے اس چیز سے بچو اس چیز کا نام ہے تقویٰ خدا کی فرمابرداری میں رہنا شیطان کی اطاعت سے باہر رہنا اس چیز کا نام تقویٰ معصومین فرما رہا ہے ہم تقویٰ ہیں ہم کلمہِ تقویٰ ہم ہیں یعنی اگر کوئی خدا کی حکم کی پاسداری کے عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم ہیں نہنو کلمت تقویٰ اور پھر وَلْعُرْوَةُ الْوَثْقَىٰ وَنَّهْنُوْ قُلْوَةُ الْوَثْقَىٰ اور اللہ کی وہ مضبوط رسیح کہ جس کے لئے کہا گیا اسے تھامے رکھو تو تم نجات پا جاؤگے نہنو وہ ہم ہیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم حجتِ خدا ہیں ہم امین ہیں ہم صرفِ خدا کو اسرارِ خدا کو جاننے والے ہیں ہم تقویٰ ہیں ہم رسیِ خدا ہیں اگر تم نے ہمیں تھامے رکھا تو تمہاری نجات ہے اور آخر میں پھر وہی کہ خدا کے اس رسی کو جس کا نام ہے ائمہِ حدا کو تھامے رکھنے کی نشانیاں ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زبانی کا رامی کہیں کہ ہم نے تھاما ہوا ہے اور ہم نے تھاما ہوا اور نعوذ باللہ کسی اور شیطانی صفت افراد کو ایسا نہیں ہوگا وَنَحْنُوا شُحَدَاءُ اللَّهُ اچھا یہ دو جملے آپس میں بہت ہی میچ کر رہے ہیں نَحْنُوا عُرْوَةُ الْوَسْقَةُ ہم خدا کی طرف سے خدا کی رسی ہیں تمہارے لئے ہم عُرْوَةُ الْوَسْقَةَ ہیں اور عُرْوَةُ الْوَسْقَةِ خدا کی مضبوط رسی اگر ہم ہیں تو ہم ہی شاہدین خدا بھی ہیں نَحْنُوا شُحَدَاءُ ہم تم پر گواہ ہیں خدا کی طرف سے اور تم جو کہتے ہونا کہ ہم نے عُرْوَةِ وَسْقَةَ کو تھاما ہوا ہے وَسْقَةَ کو تھاما ہوا ہے تو پھر وہاں گواہی خدا کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں ہم دیں گے شہداءِ خدا ہمیں شاہدینِ خدا ہمیں گواہِ خدا ہمیں خدا کی بارگاہ میں تم پر خدا کی بارگاہ میں تم پر گواہ ہمیں پس یہ بات تم سے قبول نہیں ہو جائے گی کہ تم نے کہہ دیا تم نے کہہ دیا کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ تھے تو خدا قبول کر لے گا نہیں بیچ میں ہم ہیں وہاں پر گواہی ہم دیں گے گواہان ہم ہیں اب اگر کوئی ہماری گواہی کو ہمارے ہی بارے میں کہ اے خدا ہم نے ان کو تھاما ہوا تھا اور وہ آگے کو کر دیا گا نہیں ایک ہاں ہماری بھی وہاں پر چلے گی اگر ہم نے ہاں کہہ دیا کہ ہاں اے خدا جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی تھا تو تم آگے وہاں پہنچو گے جہاں پر ہمیں تھامے رکھنے والے افراد کے لیے جنت کی نہریں بنائی گئی ہیں سلامت بھیجے محمد والے محمد پر وَأَعْلَامُهُ فِي بَرِيَّتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں ہیں ہم کائنات کے لوگوں پر کائنات کی خلائق پر بریہ پر کائنات کی خلائق تمام خلق ہر وہ چیز جس چیز پر لفظیں خلق مخلوق آجائے بریہ اور خدا کی طرف سے ہم کیا چیز ہیں ہم خدا کی طرف سے اس پر خدا کی نشانی ہیں اس پر ہم خدا کی نشانی ہیں اگر ہم خدا کی نشانی اس پر ہیں تو پھر کیا ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہے جس میں ہماری نشانیاں موجود ہوں گی جس کے لیے ہم خدا کی نشانی ہوں گے وہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہا ہوا وہ ہمارا مطیع ہوگا ہمارا فرمبردار ہوگا ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بچھائے رکھا ہے زمینوں کو بچھائے رکھا ہے آسمانوں کو پھیلائے رکھا ہے ہمارے ذریعے سے یہی بات ہم حدیث کسا میں پڑھتے ہیں حدیث کسا میں بھی یہی بات ہے خدا نے خلق نہیں کیا خلق نہیں کیا خلق نہیں کیا آسمانوں کو زمینوں کو نہیں بنایا اور دریاں نہیں بہائے کشتیاں اس میں نہیں چلائیں مگر یہ کہ ان کی محبت میں اہلِ بیتِ اتھار اور تو وہ خود اپنی زبان سے اقرار بھی فرما رہے ہیں کہ بنا یونسک سماوات والعرض اور پھر اور ہمارے ذریعے سے ہی بارش برستی ہے بارش رحمت برستی ہے خدا کی طرف سے ایک یہ بارش ہے جو ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو یہ جو دکھنے والی بارش ہے نا قطرات یہ نہیں بارش رحمت خدا کی طرف سے برکت خدا کی طرف سے برکت جو برس رہی ہے جو ہماری حیات ہے جو ہماری عقل کی فعالیت ہے جو ہماری بینائی ہے جو ہماری بویائی ہے جو ہماری چکھنے کی صلاحیت ہے جو ہمارے لمس کرنے کی کسی چیز کو نرم یا گرم سخت یا نرم گرم یا تھنڈا محسوس کرنے کے جو صلاحیت ہے یہ حصے ہیں یہ تمام رحمتِ خدا ہے یا نہیں ہے یہ بارشیں ہیں یہ بارش رحمت وہ سمجھ پائے گا جس کے پاس بینائی نہ ہو وہ سمجھ پائے گا کہ ہاں کل تک بینائی تھی آج نہیں ہے وہ واقعی میں رحمت تھی وہ سمجھ پائے گا جس کے پاس سماعت نہ ہو سب سن رہے ہیں میں نہیں سن پا رہا ہوں رحمت بارش خدا کی طرف سے نازل ہونے والی بارشوں کو ہر وہ شخص صحیح سے کما حق نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اس نعمت اور رحمت کے اندر دوبا ہوا ہے سادی سی مثال پانی پانی کی عظمت کو اور اہمیت کو اگر پوچھنا ہو تو مچھلی سے مچھلی سے پوچھنا ہو مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر رکھ دو وہ جو تڑپ رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے پانی میں میں آرام سے ہوں ہم اگر حجاج الہی کی اہمیت کو اور ان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو کس مقام پر پہنچنا ہوگا کہ ہم ان کی عظمت کو سمجھیں خدا نے خدا نخواستہ اگر اس کائنات میں سے وجہ باران رحمت کائنات کو اٹھا لیا اور کائنات ایک لمحے برابر بھی اگر وجہ باران رحمت سے خالی ہو گئی تو ہم سب کو یہ زمین لے کر ڈوب جائے گی کیسے ڈوب جائے گی دھس جائے گی کیسے دھس جائے گی اور تلاتم میں آ جائے گی کیسے تلاتم میں آ جائے گی روایت ہے جیسے دریاں کے اندر دریاں اپنے اندر کی تمام موجودات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موجوں پر لے کر گھوم رہا ہوتا جس میں ایک جگہ قیام نہیں ہوتا ایسا تزلزل کائنات کے اندر حجج الہی کے بغیر زمین پر آ جائے گا ایسا تلاتم ایسی نہریں یا ایسا لہریں کائنات میں بہنے لگیں گے زمین پر خسکی پر پانی میں نہیں زمین اس طرح ہو جائے گی جیسے دریاں اگر ایک لمحے برابر بھی حجت الہی سے زمین خالی ہو جائے تو ہم ان کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ استقرار یہ ام یہ سکون یہ کائنات کے اندر بیل بوٹے کا اگنا پھلنا پھولنا اور ان خوشبوں ان خوش ذائقوں سے استفادہ مسلسل کرتے چلے جانا اور اتنا زیادہ ان چیزوں میں مزین رہنا کہ خود اس وجہ خلقت اور وجہ بہران رحمت سے غافل ہیں جن کا نام آئمہ ہدا ان سے مغافل ہے لَا تَخْلُ الْأَرْضَ مِنْ قَائِمِ مِنَّا ہم اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں سے ہر ایک ایک زمانے میں کائنات کا قائم رکھنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک قائم رکھنے والا ہے لَا تَخْلُو مِنَّا ہم سے کائنات خالی نہیں ہوگی ہم اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور اس کائنات میں موجود ہوگا ظاہرن او خافن یا ہم میں سے کوئی ایک جو بھی اس وقت موجود ہے ظاہر ہوگا یا خافن یا پردے میں ہوگا اور آج ہم یہ دوسرے والے پیسج کے اندر ہے پیسج آف ٹائم معصوم کا موجود ضرور ہے معصوم موجود ہے لیکن او خافن والے یعنی یا پردے میں ہوگا والے ڈیوریشن میں ہے وَلَو خَلَق يَوْمَن اور اگر زمین خالی ہو جائے ایک دن کے لیے بھی وَلَو خَلَق يَوْمَن ہم اہلِ بیتِ اتھار سے خالی ہو جائے بغیرِ حُجَّتِن حُجَّت کے بغیر لما جت زمین دھس جائے گی بے اہلِحا زمین پر جو بھی موجود ہے اسے زمین کا اہل کہا جاتا ہے زمین دھس جائے گی بے اہلِحا اپنے اہل کے ساتھ کما یمو جل بَحْبِ اَحْلِحی جیسے کہ لہر کی صورت میں دریاں اپنے اہل کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے اگر حُجَّتِ الٰہی نے کائنات میں زمین کو روک کر رکھا ہوا ہے اپنی جگہ پر اور انہی حُجَّتِ الٰہی کے نانا کے کلمے کو پڑھنے والے انہی حُجَّتِ الٰہی کو قتل کرنے کے در پہ تیس ہزار مجمع ایک ساتھ جمع ہو جائے اٹھارہ ہزار سے تیس ہزار کا پچس ہزار سے تیس ہزار کا مجمع ایک جگہ جمع ہو جائے اور انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ اہم نعوذ بللہ آپ حُجَّتِ الٰہی نہیں ہیں آپ حُجَّتِ الٰہی نہیں یہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اسے آپ حُجَّتِ الٰہی مانو نہیں تو ہم آپ کو قدل کر رہے ہیں یہ کربلا وجہ کربلا یہ ہے اگر امام حسین علیہ السلام وہاں پر اسے نعوذ باللہ اپنا بڑا امان لیتے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آج نہ یہ ممبر ہوتا نہ یہ محراب ہوتا اور نہ یہ امام بارگاہ ہوتی نہ بارگاہ امام ہوتی امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے اس گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو اپنے خون کے چھیٹے دے کر بچایا ہے اپنے پرزندان کے خون کو دے کر اس ذکر دین الہی کو بچایا ہے احکام دین الہی کو اصلی شکل میں امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہچایا ہے اور زامن بنے ہیں اس چیز کے زامن بنے ہیں کہ یہ دین اب روز قیامت تک کوئی سے برباد نہیں کر سکتا کوئی سے مٹا نہیں سکتا اور ہر زمانے میں حجت الہی اسی طرح سے اسی طرح سے یعنی اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر دین خدا کو خطروں سے نکالا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کربل کے میدان میں بہت سارے فرزندان اپنے فرزندان اپنے بھائی کے فرزندان چچازاد اپنے چچا کے بیٹوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں اصحاب کو انصار کو ساتھ لے کر آئے ہیں جن میں سے تمام اصحاب شبہ آشور امام کی خدمت میں موجود ہیں اور شبہ آشور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبت تمام اصحاب و انصار و فرزندان کو جمع کر کے اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے فرزندان موجود ہیں سب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ کل تم لوگ سب قتل کر دیے جاؤ گے جب تمام اصحاب نے یہ سنا تو سب کو ایک سکون ملا کہ ہم امام کے رکاب میں موجود رہیں گے اور امام کی رکاب میں ہی امام کی نصرت کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے چہرے منور ہو گئے جناب قاسم ابن الحسن نے چچا جان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے چچا کیا میں بھی قتل کیا جاؤں گا امام حسین علیہ السلام نے برادر زادے کو گلے سے لگایا اور ایک مرتبہ سوال کیا اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے کیف الموت عندک اے قاسم آپ کے سامنے موت کیسی ہے جناب قاسم علیہ السلام نے کیا فرمایا اے چچازان احلا من الاصل الموت عن دی احلا من الاصل موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ مٹھی ہے امام حسین علیہ السلام نے اب جب قاسم سے موت کے حوالے سے سوال کا جواب اتنا اتمنان بخش سنا تو فرمایا ہاں اے بیتا قاسم تم بھی قتل کیے جاؤگے لیکن بہت زیادہ درد کے ساتھ قتل کیے جاؤگے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ فرمایت مطمئن ہو گئے اسر آشور آئی اسر آشور کے وقت بار بار یہ برادر زیادہ آ کر اجازت طلب کر رہا ہیں قاسم نے الحسن آتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں ام فروا نے تیار کیا ہے رات میں ام فروا نے جناب قاسم سے بار بار یہ قسم لی ہے اے بیٹا مجھے صرف رو کر دیجی ہو اور ماں کو اجمعن دلا رہے ہیں جناب قاسم ابن الحسن آپ دیکھ لیجئے کا مجھے میں کل چچا جان پر اپنے آپ کو کیسے نصار کرتا ہوں لیکن قاسم کو اجازت نہیں مل رہی بار بار اجازت طلب کرنے کے باوجود اجازت وقت آئے گا کہ جب تجھے اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ نکال کر حسن مجتبہ کی طرف سے حسین ابن علی کی خدمت میں بس امام حسین نے اجازت دی جناب قاسم جو تقریبا تیرہ سال کے ہیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن رن میں جا رہے ہیں کس طرح سے جا رہے ہیں کہ پہنچ رہے تھے لیکن جا رہا ہے خدا کی رحم میدان کربل کی طرف اس جنگ کاردار کی طرف اپنے قتل ہونے کی طرف جا رہا ہے لیکن دشمن پر یہ علی کا علی کا پوتہ دشمن پر اسی عمر کے ساتھ اور اسی قد کے باوجود بھی ایسا وار کرتا ہے کہ تین سے چار یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے جب عمر ساتھ نے دیکھا عمر ساتھ نے کہا میں اس بچے پر ضرور حملہ کروں گا اسے روکنے والے نے روکا کہا جن کے درمیان یہ اس وقت دستگیر ہو گیا ہے جن کے درمیان یہ اس وقت گرفتار ہو گیا ہے انہی کو اس کا کام تمام کرنے دے عمر ساتھ نے کہا نہیں میں کمین میں جا کر اس پر ایسا وار کروں گا کہ مجھے خوشی ہوگی عمر ساتھ اللہ اکبر کس قدر پست انسان ہے رسول خدا کے نواسے کے ورزن پر وار کرنے کو اپنے لئے تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے لیکن ایک مرتبہ اپنے آپ کو لے کر آتا ہے آگے اور جناب قاسم کی جناب قاسم کے سر پر ایسا گرز مارتا ہے کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں السلام علیکی یا اممہ ادرک نی اممہ اے چچا زان آپ پر سلام ہو اے چچا زان مدد کو آئیے جناب قاسم کی مدد کے لیے حسین ابن علی عقاب کی طرح اس پوری فوج کو چیرتے ہوئے فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ سلام جب علی نے قاسم پر پہنچے عمر ساتھ پر ایسا وار کیا عمر ساتھ کے ہاتھ کوہنی سے ضرب لگنے پر جدا ہونے کی طرف آئے تمام وہ فوج یزید عمر ساتھ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی ادھر امام حسین علی السلام اور اس فوج کے درمیان جو گھمسان کی ایک جنگ ہوئی ارے خاک و خون میں قاسم کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس طرح سے روند گیا کہ جب خاک بیٹھی تو حسین ابن علی قاسم کے سر ہانے بیٹھے ہیں اور قاسم کے اس جنازے کو جو اب گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ اتنا اب چھوٹا نہیں ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ حسین ابن علی نے قاسم کو اٹھایا سینے سے لگایا بھوڑے پر سوار ہوئے جو زین تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے اب وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے خیام کی طرف پہنچ رہے ہیں